وحب بن منبع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماں کی ظاہری بنائی جانے کے بعد میں ان کو لیے جا رہا تھا وہ مسجد حرام میں تشریف لے گئے وہاں پہنچ کر ایک مجمع سے کچھ جگڑے کی آواز آ رہی تھی فرمایا مجھے اس مجمع کی طرف لے چلو میں اس طرف لے گیا وہاں پہنچ کر آپ نے اسلام کیا ان لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو آپ نے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی جماعت وہ لوگ ہیں جن کو اس کے خوف نے چپ کرا رکھا ہے حالانکہ نہ وہ عاجز ہیں نہ گنگے بلکہ فصیح لوگ ہیں بولنے والے ہیں سمجھدار ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ذکر نے ان کی اکلوں کو اڑا رکھا ہے ان کے دل اس کی وجہ سے ٹوٹے رہتے ہیں اور زبانیں چپ رہتی ہیں اور جب اس حالت پر ان کو پختگی میسر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نیک کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں تم لوگ ان سے کہاں ہٹ گئے واہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دو آدمیوں کو بھی ایک جگہ جمع نہیں دیکھا فائدے میں شیخ صاحب لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرے پر آنسوں کے ہر وقت بہنے سے دو نالیاں سی بن گئی تھی اوپر کے قسے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں نے نیک کاموں پر احتمام کا یہ ایک سہل نسخہ بتلایا کہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا سوچ کیا جائے کہ اس کے بعد ہر قسم کا نیک عمل سہل ہے اور پھر وہ یقیناً اخلاص سے بڑا ہوا ہوگا رات دن کے چوبیس گنٹوں میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم لوگ اس سوچنے کی خاطر نکال لیں تو کیا مشکل ہے